مرحبا تو آسیمزوالوجیسٹ یوٹیپ چینل تو آج جو ہے ہم زوجیوگرفی انفرنٹالوجی میں نیکس ٹاپک پڑھ لے جا رہے ہیں اور یہ ہے آہ ہسٹری آب زوجیوگرفی ہم بہت جلد زوجیوگرفی کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے ون بائی ون ٹاپک کو آہ میں کور کر رہا ہوں ٹھیک ہے آج جو ہے ہم ڈسکس کریں گے ہسٹری آب زوجیوگرفی ہسٹری آب زوجیوگرفی میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کنٹریبوشن آب ڈا he worked in 1858 اس نے کام کیا 1858 میں ٹھیک ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے he is the secretary of zoological society of london ڈاکٹر پیل سکلیٹر کیا تھا ایک secretary تھا of zoological society of london ٹھیک ہے یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے third point he divide the whole word organism into six regions اس نے کیا کیا جتنے بھی organism ہے ٹھیک ہے overall the world اس نے divide کیا into six different regions ٹھیک ہے اس نے divide کیا into six regions اس میں اس نے divide کیا western side and eastern side western side کو اس نے نام دیا نیوجیا and eastern side کو اس نے نام دیا بیلوجیا ٹھیک ہے نیوجیا میں western side میں نیارٹک ریجن اس نے انکلوڈ کیا and new tropical region اس نے انکلوڈ کیا یہ دونوں ریجن کیا تھے یہ western side پر تھے اس نے نام دیا نیوجیا یہ mcqs کے لئے important ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح eastern side پیلوجیا میں اس نے انکلوڈ کیا پیلیارٹک ریجن ٹھیک ہے اس کے بعد ایتوپین ریجن انڈین ریجن and australian ریجن تو یہ eastern side پیلوجیا میں یہ fourth آتے ہیں اور two جو ہے یہ western side میں آتے ہیں تو چلے next پڑھتے ہیں next contribution کس کا تھا وہ ہے contribution of huxley کہ huxley کا کیا contribution ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں he worked in 1868 اس نے کام کیا 1868 میں ٹھیک ہے huxley divided the region into اس نے بھی divide کیا six region into northern region and southern region ٹھیک ہے اس نے بھی divide کیا northern region کو اس نے نام دیا ارکٹوجیا and southern region کو اس نے نام دیا نوٹوجیا ٹھیک ہے ارکٹوجیا میں کون کون سے region آتے ہیں اس میں پلیارٹک region آتا ہے ٹھیک ہے next one is ایتوپین region اس میں آتا ہے انڈین region اس میں آتا ہے اور نیارٹک region اس میں آتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ four region اس نے رکھ دیئے inklude کے ارکٹوجیا میں اور یہ northern region ہے اس طرح southern region میں اس نے نام دیا نوٹوجیا نوٹو جی ہم اس نے انکلوڈ کیا آسٹرو کولمبیا آسٹرو کولمبیا آسٹرل ایشیا اس نے انکلوڈ کیا نیو جی لینڈ یہ اس نے انکلوڈ کیا تو یہ تھا کنٹریبوشن اپ حقز لے نیکسٹ ون ترڈ ون جو ہے کنٹریبوشن اپ الپرڈ رسل ویلس الپرڈ رسل ویلس کا کیا کنٹریبوشن تھا ہسٹری عبضو جیوگرافی میں اس نے اکام کیا اس پر ایٹین سیونٹی سیکس میں اس نے میمل کی بیس پر زو جیوگرافیکل ریجن کو ڈسٹریبوٹ کیا یہ کوئیسٹین ارائز ہوتا ہے آپر کہ اس نے میمل کو کیوں چوز کیا مطلب اس کی ایک خاص محدود تک یہ ڈسپرسل کرتا ہے میمل کا کیا ہوتا ہے اس میں گریٹ پاور اپ ایڈاپٹیشن ہوتا ہے یہ جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے مطلب اس میں ایڈاپٹی بیڈیٹی ہے یہ اپنے انوارمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں پاوری نیکس ایک پاؤزل ریکارڈ اپ میمل کیا ہے انٹیکٹ مطلب اس نے اس لئے چوز کیا کیونکہ پاؤزل ریکارڈ میمل کیا ہے انٹیکٹ ہے اس میں اتنی بڑی چینجز نہیں ہوئی ہے اس کمپیرد اپنے ارگانیزمز اس کلسفیکیشن یز لائک سیکلیٹر بٹ ہی چینجز اور ریپلیس نیم آف انڈین ریجن انٹھو ارینٹر لیجن ہل پرڈ رسل ویلس کا ڈسٹرویشن بھی ڈاکٹر سیکلیٹر جیسا ہی تھا لیکن اس نے چینج کیا انڈین ریجن انٹھو ارینٹر لیجن ڈاکٹر پیلس کیچ کے لیٹر نے انڈین کیلیزن انکلOSSرنے لیجن اگ scanning اس نے اس کو ریپلیس کیا انٹو اورینٹلیجن باقی ان دونوں کے ڈسٹریبیوشن ایک جیس ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی حیسٹری ابزور جیوگرافی امید کرتا ہو کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ کر جائیں گے اور یہ امپورٹن ہے پارلانگ پیسچن تو آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے امید کرتا ہو کہ آپ ایسٹریڈو کو لائک کریں گے دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تینکیو سو مچ پو آچنگ بائی